ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار تو با شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناؤس ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ویکسینیشن مہم تیز چوبیس گھنٹے میں بارہ لاکھ جوون ہزار ایک سو پچیس افراد کو ویکسین لگائی گئی چھ ہزار سینٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کورونا کی تضیق شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ چھتیس ہزار چار سو تیرہ ہو گئی وزیراعظم عمران خان تین سے چھ فروری تک چین کا دورہ کریں گے ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاہی تقریب میں شرکت کریں گے چین کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا دیا جسٹس عمر عطا بندیال نے نومبر دوہزار ساتھ میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی اہم عوامی قانون اور نیجی قانون کے مسائل پر فیصلے سنائے ہیں نواز شریف کی واپسی سے مطالق حکومتی خط غیر قانونی اور توہین عدالت ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اٹھانی جنرل کا خص سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا اور زیرے التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف بن نصیب انسان ہیں جو جالی ریپورٹس کی بنیاد پر بغر رہنا چاہتے ہیں گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے 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 ایک ڈوز سے دہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلک ہلپی لیبنگ فور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,047 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح 9.85 فیصد ریکارٹ کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی نے کرونا ویکسینیشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا 24 گھنٹے میں 12,54,125 افراد کو ویکسین لگائی گئی مرک بھر میں اب تک 17,74,20,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی دوسری جانب مرک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بچا دی 24 گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرح 9.885 فیصد ریکارٹ کی گئی کرونا وائرس سے 29 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد 29,330 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,36,413 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,047 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,82,316 سن میں 5,44,722 خیبر پختونخواہ میں 1,96,328 بلوچستان میں 34,501 گلگت بلتستان میں 10,737 اسلام آباد میں 1,39,004 جبکہ آزاد کشمیر میں 38,805 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,51,54,775 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,190 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 13,498 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,569 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 29 افراد جا بہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,330 ہو گئی پنجاب میں 13,185 سن میں 7,840 خیبر پختونخواہ میں 6,009 اسلام آباد میں 982 بلوچستان میں 368 گلگت بلتستان میں 188 اور آزاد کشمیر میں 758 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان 3 سے 6 فروری تک چین کا دورہ کریں گے جہاں وہ ونٹر آلمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم چین کے صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان 3 سے 6 فروری تک چین کا دورہ کریں گے جہاں وہ ونٹر آلمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم چین کے صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ونٹر آلمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ ارکان اور آلہ سرکاری افسران پر مشتمل باپ بھی ہوگا خیال رہے کہ بیجنگ جل ہی آلمپک گیمز کے موسم گرمہ اور سرمہ ایڈیشن کی میزبانی کرنے والا پہلا شہر بنی گا چین نے کرونا وائرس کے باوجود سرمہ اولمپک کے انعقاد کے لیے محتاط انتظامات کیے ہیں ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان دورے میں چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں سی پیک تجارتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی ملاقاتوں میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وزیر اعظم کا دورہ پاک چین سے فارتی تعلقات کی ستر بھی سالگیرہ کی تقریبات کا اختتام ہوگا دورہ چین میں متعدد ایم او یوز اور محایدوں پر بھی تسخت ہوں گے علاوہ عظیم وزیر اعظم بیجنگ میں ممتاز کاروباری رہنماؤں اور چینی ٹھنگ ٹینک سے خطاب کریں گے جبکہ بیجنگ میں تعلیمی اداروں اور میڈیا نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزرہ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب میں شرکت کی خیال رہے لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق جسٹس عمر اتابندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم کو ہاتھ راولپنڈی پشاور اور لاہور کے مختلف سکولوں سے حاصل کی اور لاہور سے بی بی اے کیا امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری اور اس کے بعد برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے لاہ اور لنکنز ان لندن سے بیلسٹر ایٹ لاہ کی ڈگریہ حاصل کی 1983 میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی طور پر داخل ہوئے تھے اور چند سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کی طور پر لاہور میں وقالت شروع کی اس دوران جسٹس عمر اتابندیال زیادہ تر کمرشل، بینکنگ، ٹیکس اور پراپرٹی کے معاملات نمٹاتے تھے 1993 کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر اتابندیال نے بین الاقوامی تجارتی تنازات کو بھی سمحالا وہ سالسی کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان، لندن اور پیریس میں بین الاقوامی سالسی ٹریبینلز کے سامنے بھی پیش ہوئے جسٹس عمر اتابندیال 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے انہوں نے نومبر 2007 میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ملک میں عدلیہ اور آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے وکلا اور سیول سوسائٹی کی تحریک کے نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال کر دیا گیا انہوں نے جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنی ترقی ترق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر دو سال خدمات انجام دی لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے کریئر کے دوران جسٹس عمر عطابندیال نے کئی اہم عوامی قانون اور نجی قانون کے مسائل پر فیصلے سنائے ان میں سیول اور تجارتی تنازات آئینی حقوق اور مفاد عامہ کے معاملات شامل ہیں انہوں نے 1987 تک پنجاب یونیورسٹی لاہور کالیج لاہور میں کانٹریکٹ لاہ اور ٹارٹس لاہور پڑھایا اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے اس کی گریجویٹ اسٹڈیز کمیٹی کے رکن رہے سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق جسٹس عمر عطابندیال تیرے سٹھ سال کی عمر میں دو فروری دو ہزار بائی سے سولہ ستمبر دو ہزار تیس تک ایک سال چھے ماہ اور پچیس دن کے لیے چیف جسٹس رہیں گے نون لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق حکومتی خط کا جواب دے دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے اٹارنی جرنل کو جوابی خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی خط کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتا اٹارنی جرنل آپ کے خط سے تاثر ملا کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے وفاقی کابینہ کی ہدایت پر لکھا گیا خط شریف خاندان کے میڈیا ٹرائل کی کوشش ہے شہباز شریف نے خط میں لکھا ہے کہ اٹارنی جرنل کا خط عدالتوں میں زیرے التوان مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے ہائی کورٹ میں زیرے سمات معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی خط لکھتے ہوئے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا گیا نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس باقائدگی سے جمع کروائی جاتی رہی ہیں دو صفات پر مبنی جوابی مراسلے میں کہا گیا کہ اٹارنی جرنل کا خط ماہ ورائے قانون اور ہائی کورٹ میں زیرے سمات معاملے میں توہین عدالت کے مترادف ہے خط میں اختیار کردہ لب و لہجہ انتہائی قابل اعتراض اور نامناسب ہے خط میں لاہور ہائی کورٹ کے سولہ نومبر دوہزار انیس کے حکم کے مندرجات اور جمع کرائی گئی یقین دہانی کو درست طور پر ملہوز نظر نہیں رکھا گیا دوسری جانب وفاقی وزیر داخل شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف بدنصیب انسان ہے جو اپنی جالی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور باہر رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخل شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہے نواز شریف بدنصیب انسان ہے جو اپنی جالی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور انہیں جالی رپورٹ کی بنیاد پر باہر رہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بیماری سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا لیکن احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر بلا رہے ہیں مزید خبر بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد پاکستان بریکنگ نیوز ویوز ویوز ویڈلائنز من پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بوش رہاں سارا سانا قادم کوکپارو کی نیٹیز زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان